موسیقی ویسے تو آپ لوگوں نے کریکٹ کی تاریخ میں کئی کنٹروورشل مومنٹس دیکھے ہوں گے لیکن آج بھی انگلیش کیپٹن مائک گیٹنگ اور پاکستانی امپائر شکور رانہ کے ماں بین ہونے والی لڑائی کریکٹ کی تاریخ کی سب سے اگلی ایسٹ فائٹ تصور کی جاتی ہے اس لڑائی کے بعد بات صرف کریکٹ کے میدانوں تک نہ رہی بلکہ پاکستان اور انگلینڈ کے سفارتی تعلقات میں بھی ہمیں شدید تناؤ دیکھنے کو ملا بات ہے نائنٹین ایٹی سیون کی پاکستان اور انگلینڈ کے ماں بینٹ ٹیسٹ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ فیصلہ باد کے مقام پر کھیلا جا رہا تھا اور اس ٹیسٹ میچ کے اندر امپائرنگ کے فرائز دو پاکستانی امپائرز خیزر حیات اور شکور رانہ دے رہے تھے دوسرے ٹیسٹ میچ کے اندر اترنے سے پہلے آر ریڈی پاکستانی امپائرز اور انگلیش پلیئرز کے ماں بینٹ تعلق آج کچھ زیادہ اچھے چلنے نہیں رہے تھے پہلا ٹیسٹ میچ جو کہ لاہور کے مقام پر کھیلا گیا تھا وہاں پر انگلیش پلیئرز نے پاکستانی امپائرز کی جانے سے دیئے جانے والے کئی ڈسیئن سے اختلاف کیا یہاں تک کہ انگلیش بیٹسمن کرس برارڈ نے ایک موقع پر ڈسیئن کے بعد میدان سے جانے سے انکار کر دیا جس کے بعد گرائم گوچ نے انہیں میدان سے باہر جانے کا کا اس کے علاوہ انگلیش کیپٹن مائک گیٹنگ اور خود گرائم گوچ بھی امپائرز کے فیصلے سے کچھ زیادہ خوشناہ دکھائی دیئے اور انہوں نے شاکیل خان کی جانب سے کیے جانے والے فیصلوں سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا یعنی آپ امیجن کرسکتے ہیں کہ دوسرے ٹیسٹ میچ کے اندر اترنے سے پہلے ہی دونوں ٹیمز کے ماں بین معاملات کافی زیادہ گرم ہو چکے تھے انگلیش کیپٹن مائک گیٹنگ اور پاکستانی امپر شکور رانا کے ماں بین لڑائی کا آغاز دوسرے روز کھیل کے اختتام سے کچھ دیر قبل ہی ہوا پاکستانی ٹیم انگلیش ٹیم کے 292 رنز کے تاقوب میں 106 رنز کی عوض پانچ وکٹیں گوا چکی تھی ایڈی ہیمنگز اوور کروا رہے تھے اور انگلیش کیپٹن مائک گیٹنگ نے سنگل روکنے کے لیے اپنے فیلڈر ڈیوڈ کیپل کو ڈیپ سکیر لیک سے اندر آنے کا کہا اور یہ بات پاکستانی امپر شکور رانا کو نام بھائی اور انہوں نے مائک گیٹنگ کے اوپر چیٹنگ کا الزام لگا دیا شکور رانا کا یہ کہنا تھا کہ جب ایڈی ہیمنگز بال کروا رہے تھے تو مائک گیٹنگ نے اس وقت اپنے فیلڈر کو ڈیپ سکیر لیک سے اندر آنے کا کہا اور انہوں نے آئی سی سی کے لاہ کا ریفرنس دیتے ہوئے کہا کہ جب بھی کوئی بولر گیند کروا رہا ہو تو اس وقت فیلڈ کے اندر ردو بدل نہیں کیا جا سکتا جبکہ اپنے دیفنس میں مائک گیٹنگ کا کہنا تھا کہ انہوں نے آر ریڈی اس فیلڈ چین سے متعلق سلیم ملک کو آگاہ کر دیا تھا جس کے بعد ہمیں امپر شکور رانا اور انگلیش کیپٹن مائک گیٹنگ کے ماہ بین شدید الفاظ کا تبادلہ دیکھنے کو ملا اور دونوں کے چہروں پر مجود شدید غصہ پوری دنیا کے سامنے آیاں تھا اس کے بعد پاکستانی امپر شکور رانا نے انگلیش کیپٹن مائک گیٹنگ سے معافی کا مطالبہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک امپر انس کے فرائز سر انجام نہیں دیں گے جب تک مائک گیٹنگ ان سے معافی نہیں مانگ لیتے جبکہ مائک گیٹنگ اپنے دیفنس میں کہنا تھا کہ وہ غلطی پر نہیں ہیں اور شکور رانا سے وہ معافی نہیں مانگیں گے اور دوسری بات یہ ایک سکوئر لیگ امپر کا اس طرح فیلڈ کے اندر ردو بدل کرنے سے دخل انتازی کرنے کی بات بنتی ہی نہیں ہے اس کے عوض شکور رانا کا ایک اور بیان ہمیں دیکھنے کو ملا جس میں ان کا کہنا تھا کہ جس طرح کی انسلٹ مائک گیٹنگ نے ان کے ساتھ کی پاکستان کے اندر اس انسلٹ کی پداش میں کئی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے مائک گیٹنگ شکر ادا کریں کہ میں نے انہیں مارا نہیں ہے اس ساری لڑائی کے بعد معاملہ صرف وہیں پر ختم نہ ہوئے اور کھیل کے تیسرے روز پاکستانی امپائر شکور رانا نے میدان کے اندر آنے سے انکار کر دیا انگلیش پریرز میدان کے اندر پہنچ چکے تھے لیکن پاکستانی امپائرز نے میدان کے اندر اترنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنے سیم مطالبے کے اوپر قائم تھے کہ جب تک مائک گیٹنگ ان سے معافی نہیں مانگ لیتے وہ میدان کے اندر آ کر امپائرنگ کے فرائض سے انجام نہیں دیں گے اس کے بعد کھیل کا تیسرا روز پورے کا پورا ضائع ہو گیا اور ہمیں ایک بھی بالد ہوتی ہوئی دیکھنے کو نہ مل سکی جس کے بعد فارن آفیس اور انگلیش ایمبیسٹر اس سارے معاملے کے اندر انوال ہو گئے اور انگلینڈ کی ہر اتھارٹیز نے انگلیش کیپٹن مائک گیٹنگ سے معافی مانگنے کا کہا اور ان سے اگر وہ ان کیس معافی نہیں مانگتے تھے تو ان سے کیپٹن سی چھیننے کا بھی کہا گیا جس کے بعد مائک گیٹنگ نے پریشر میں آتے ہوئے ایک پیپر کے اوپر معافی نامہ لکھ کے امپائر شکور رانا کو بھیجوا دیا پاکستانی کرکٹ بورڈ نے اس سارے معاملے کے اندر شکور رانا کی بھرپور حمایت کی اور انہوں نے تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے بھی امپائرنگ کے لیے ایک مرتبہ پھر سے شکور رانا کو نامزد کر دیا لیکن جب یہ بات کلیر ہو چکی تھی کہ انگلیش ٹیم تب تک تیسرے ٹیسٹ میچ نہیں کھیلے گی جب تک شکور رانا کو امپائرنگ سے نہیں ہٹایا جا سکتا تو پھر ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنا پڑی اور انہوں نے شکور رانا کو تیسرے ٹیسٹ میچ سے ہٹا دیا برحل اس سارے حادثے کے بعد شکور رانا کچھ زیادہ دیر تک امپائرنگ کے فرائے سر انجام نہ دے سکے اور اس کے بعد انہوں نے صرف تین ٹیسٹ میچز کے اندر امپائرنگ کے فرائے سر انجام دیے لیکن اس حادثے کے بعد وہ کافی زیادہ فیمس ہو چکے تھے اور کئی ملکی اور غیر ملکی اخبارات اور ٹی وی شوز کے اندر اپیر ہو کہ انہوں نے اس سارے حادثے سے عوام کو اگاہ کیا اگر ہم دوسری جانب مائی گیٹنگ کی بات کریں تو ان کا اس سارے معاملے پر کہنا تھا کہ ان کی شکور رانا کے ساتھ ہونے والی لڑائی ان کی کیریئر کا سب سے لویسٹ پوائنٹ تھی اس سارے معاملے کے اوپر آپ اپنی رائے کا ہزار کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور کیجئے گا کیا آپ کے خیال میں ایک سکیر لیگ امپائر کا کیپٹن سے اس طرح بحث کرنا بنتا تھا یا پھر ایک کیپٹن کا باولنگ کے دوران فیلڈ کے اندر ردو بدل کرنا بنتا تھا آپ کے خیال میں کیا شکور رانا ٹھیک تھے یا مائی گیٹنگ ٹھیک تھے کومنٹ سیکشن کے اندر اپنے پوائنٹ سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پلک کر دیجئے گا موسیقی